میں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاڈ ڈائی آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے ممرا کے دارال فلاب مسجد کے پاس میں ہی دیکھیں گے اردو میں یہ بینر لگایا گیا ہے اس بینر کو لے کر بھی کافی سرکھیاں جو ہے چل رہی ہیں خبروں میں اور اس کو بھی لے کر جو ہے سوشل میڈیا میں لگاتا ڈیبیٹ جاری ہے کہ آخر اس بینر میں جس طرح سے لکھا گیا ہے مسلم لڑکیوں کو بارے میں کہ مسلم لڑکیاں جو ہے وہ اپنے دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے لیکن اس کے بارے میں بھی تمام چرچائے ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں ممرا کوسا کے ایک اسثانیے نیوازی موجود ہاں سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا اس طرح سے اس بینر کو لے کر کافی خبریں چل رہے ہیں کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس پر لوگ آپتی جاتا رہے ہیں یہ دراصل بینر جو لگایا گیا ہے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے 10.7 میں دیئے گئے ہیں تو آپ سے ہم بستار سے جاننا چاہیں گے آپ اس بینر میں جو لکھے ہوئے شبڈ ہیں اردو کے ایک ایک کر کے آپ بتائیں گے کیا آپ لکھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہی لکھا ہوا ہے پہلے پانٹ پہ جو لڑکیاں جو ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہے ان کو تعلیم دی جائے کم اور میں پہلے دین کی تعلیم دی جائے اور بعد میں جو ہے دنیا کی تعلیم دی جائے یہ اس نے پہلے پانٹ میں لکھا گیا ہے چھوٹی عمر میں ان کو مدرسل میں ڈالا جائے اور پھر بڑی ہو جائے تو اس کو انگلیس میڈیم اور جو ہے وہ تعلیم دی جائے دوسری تعلیم یعنی دوسری سکھاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم بھی دینا جروری ہے اور بچوں کو دینا چاہیے اس کے علامہ جو دوسرا پوائنٹ دیا گیا ہے دو نمبر کا اس میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن کی بطلب تعلیم دی جائے وہی چیز جو مدلک دین کی قرآن شریف ہے کیا تھوڑا اسپشت میں بتائیے قرآن جو ہے جو گیتہ آپ لوگ گلت گیتہ قرآن جو دین کی ہے اس کی بھی تعلیم ضروری ہے بچوں کو اس کے علامہ جو تیسرا پوائنٹ ہے ٹوشن اور کلاس میں مطلب جو جاتی ہیں بچیاں تو کسی غیر لڑکوں سے بات نہ کریں جو دوسرے اپنے پہچان کے نہیں ہیں اگر ٹوشن میں اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں ٹوشن میں پڑھنے جاتی ہیں گہروں سے جو ہے بات نہ کریں دوسرے لڑکوں سے بات نہ کریں ٹھیک ہے اپنے اچھا پوائنٹ بتائیں لیکن اس میں کیا ایسا اولیک ہے گیا کسی غیر دھرم کے لوگوں سے جو ہے نہ بات چیت کیا جائے دھرم کا کوئی مذہب کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ بتائے گیا ہے کہ کسی جان پہچان نہیں تو آپ اچھا پوائنٹ اس میں کیا ہے اسکولوں اور کلاسوں میں اپنی بچوں سے دور رکھے ہیں جہاں پر جو ہے بچیاں جو ہے دوسرے لڑکوں سے جو لڑکوں سے جو میل ملا برکتی ہے میل ملا بات چیت وغیرے اور پچوا پچوا سمارٹ اسپاس فون موبائل سے بچوں کو نہ دیا بچوں کو نہ دیا جیسے موبائل ہونے کے وجہ سے دوسرے سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو کبھی کبھی دین اسلام کے راستے سے بھٹک جاتے گلت چلے گا اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آپ دیکھیں گے چھٹوہ پوائنٹ ہے اس میں کیا ہے اس میں لگا ہے بچوں کے مسائل کو وہ پریشانی میں ماں توجہ دے بچے اگر پریشان ہیں تو ماں باپ کو ان کے پریشانی سننی چاہیے اور اس چیت پہ ان کو گوھر کرنا چاہیے ان کی تکلیفیں کیا ہے اس کا حل نکالیں شادی میں دیر نہ کریں اگر بچی جوان ہو گئی ہے تو اس کی جلد سے جلد شادی کریں شادی کریں مطلب تاکی جو ہے صحیح سمیہ پہ اگر شادی ہوتا ہے تو پھر لڑکیاں بھٹکے ٹھیک ہے بچوں کا استعمال نہ کریں یعنی گھر کے سامان جو خرید فروض کر رہے ہیں اس میں بچوں کو نہ لے جائیں مطلب سمجھا نہیں کیا یہ گھر کا جو سامان ہے گھر کے سامان میں جو خریداری خریداری کھنڈی کے لیے جائیں بچوں کو نہ لے جائیں مارکٹ میں نہ لے جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے اسکول کالیج میں نوہ پوائنٹ پڑھنے جاتے ہیں اگر بچے تو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں کس سے باتچیت کر رہے ہیں اور یہ جروری بھی جائیں اور دسوہ پائنٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ سب تعلیم دینے کے بعد دینی تعلیم بھی دینا ہے یعنی دین کا بچوں کو معلومات ہونی چاہیے ہمارے ہندی میڈیام انگلیس میڈیام میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو اسلام کی بھی معلومات ہونی چاہیے جانکاری ہونی چاہیے اور یہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے نیچے کے سائٹ میں بلو کلر میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ نے بابا بھائی بھینیزت اور آہل اسلام اور پھر گوھر کریں اس ماں ماں باب نے اٹھا سے بیس سال تک کے بچے اچھا اٹھا سے بیس سال تک جو بچے ہو جاتے ہیں اس پر توجہ دے پورے پوشٹر میں ایک جو ہے مہیلا کی فوٹو ہے برکھے سے پورا پہنی ہوئے تو کیا معنی نکال آجائے اس پورے بینر کا جس طرح سے آج کل جو ہے لڑکیاں ایسی کھلیاں گھومتی ہیں تو مطلب لوگ دیکھتے غلط نظری سے دیکھتے ہیں اسلام کے راہ پر چلنا چاہیے انہیں تو آپ نے سنا کہ جس طرح سے دس پوائنٹ اس بینر میں یہاں پر دیا گیا ہے لیکن اس بینر میں جس طرح سے جو باتیں لکھی گئی ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اگر پڑھنے جاتی ہیں ٹیوشن جاتی ہیں تو جن سے جان پہچان نہیں ہے ان سے باتچیت نہ کریں ایسا اس میں ذکر کیا گیا ہے لیکن اگر مین اسٹریم میڈیا کی ہم بات کریں تو وہاں پر اسے دھرم سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان سے دوستی نہ کی جائے ان سے باتچیت نہ کی جائے لیکن جو بینر لگا ہوا ہے یہ مومرہ کے نیوازی ہیں ان سے ہم نے جو دس پوائنٹ یہاں پر لکھا گیا ہے اس کے بارے میں وستار سے جانکاری لی ہے اور آپ تک پہنچا ہے آپ بھی اس خبر کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے آج کے وقت میں یہ پورا ماملہ جس طرح سے شامنے آ رہا ہے یہ مومرہ کے دارالفلا مسجد کے پاس میں یہ بینر لگایا گیا ہے اور کافی سرکیوں میں یہ بینر جو ہے بنا ہوا ہے